بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولہ الكریم ستائیسویں پارے کو آج آپ نے سماعت فرمایا نمازِ ترابیح میں چبیسویں پارے کے آخر میں سورِ قاف اور کچھ حصہ سورِ زاریات کا ہے سورِ قاف کی سورِ قاف اور کچھ حصہ سورِ زاریات سورِ قاف اور سورِ نجد یہ تسلسل سے سورتیں ہیں جن میں اخوالِ آخرت رہا نہیں ترامت کے اخوال سورِ قاف نے شروع میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ کافروں کا یہ نظریہ اور یہ سوچ کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو اس پر دلائل قائم فرمائے کہ بلند و بالا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا اور آسمان کو آسمانِ دنیا کو اس نے کیسے مزین کیا اور ان آسمانوں میں کوئی فٹن اور شگاف نہیں ہے اور زمین کو اللہ نے کیسے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو اللہ نے گھاڑ دیا اور زمین سے سبزوں کو اگایا یہ سب چیزیں تبصیرتا وذکرا لکل عبد منیب تبصیرتا یہ بصیرت کا ذریعہ ہیں سمجھنے کا ذریعہ ہیں یہ سب باتیں سمجھنے کے دلائل ہیں وذکرا نصیحت کی باتیں ہیں لیکن کس کے لئے لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے انسان کے لئے اور آسمانوں سے پانی برسایا اور اسے قسمہ قسم کے سبزے اور نباتات کو اگایا فرمایا کذالک الخروج جس طرح سے ہم بنجر زمینوں کو زندہ کر کے قابل کاشت بنا کر اس سے سبزے نکالتے ہیں کذالک الخروج اس طرح سے تم بھی ہم اٹھا لیں گے زمین سے کذبت قبلہم قوم نوحن آپ سے پہلے کی جو قومیں آئی ہیں قوم نوح اور اصحاب الرس حضر الشیب الصلاة والسلام کی قوم اور قوم سمود قوم عاد فرعون لوتر الصلاة والسلام کی قومیں یہ سب کی سب ان قوموں نے جھٹلایا اللہ کے احکام کو افعینا بالخلق الاول بلہم فی لبس من خلق جدید کیا پہلی بار کائنات کو پیدا کر کے ہم کوئی تھک گئے ہیں کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے ولقد خلقنا الانسان پھر انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا اس کے دل میں پیدا ہونے والے وصفصوں اور خیالات سے بھی ہم آگاہ ہیں ما يلفز من قول الا لدائی رقیب عطید اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے ہماری طرف سے ایک تیز چاک و چوبند فرشتہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور اس ایک ایک جملے کا حساب آپ کو دینا ہے قیامت کے دن وہ سب حساب ہوگا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں بولا تھا یہ لفظ آپ نے کیوں کہا تھا یہ ایک لفظ کے کہنے کی ضرورت تھی دوسرا کیوں بولا تھا یہ اسراف آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف پیسے میں اسراف ہے باتوں میں بھی اسراف ہے یہ بھی اسراف ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ بولے جا رہا ہے اور ایک بات سے جملہ ایک جملے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو چار چار باتیں کہہ رہا ہے سارا دن کھل کھلا کر ہنستا رہے قہقے لگاتا رہے یہ اسراف ہے یہ بولنے میں اسراف ہے یہ زبان کا اسراف ہے اس پر سوال ہوگا یوم نقول لجہنم پھر جہنم کے حالات ذکر فرمائے کہ جس دن جہنم کو ہم یہ کہیں گے حل امتلاتی کیا تو بھر چکی ہے وہ خود کہے گی حل من مزید نہیں نہیں اور لیاو اور کوئی ہے تو اور لیاو جہنم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا کہ ساری کائنات کے جتنے بھی کافر ڈالے جائیں گے جہنمی جہنم میں ان کے اجسام بڑے کر دیے جائیں گے یہ چھوٹے جسم والے نہیں ہوں گے یہ چھے فٹکت کا کوئی انسان نہیں جہنم میں جائے گا کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی ڈاڑ ایک اہد پہاڑ جتنی ہوگی اسی تناسف سے اس کا جسم بڑے گا یہ کیوں بڑایا جائے گا تاکہ زیادہ اس کو عذیت ہو زیادہ تکلیف ہو اور اس طرح سے بڑے اجسام کے ساتھ کافروں کو نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی پھر وہ کہے گی حل امتلات اللہ پوچھے گا حل امتلاتی بھر گئی ہو کہے گی حل من مزید حل من مزید اور لے آؤ اور لے آؤ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا پھر اللہ پاک اپنی قدرت کا قدم اس پر رکھیں گے کما یلیق بشان ہی جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے پھر وہ کہے گی قطن قط بس بس تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ آخری عشرہ اس جہنم سے خلاصی کا ہے وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ اور اہلِ ایمان کے لیے جنت کو سامنے لائے جائے گا کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامُ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہ آج ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہاں پر رہنا ہے اور پھر آخر میں پھر اسی طرح سے میدانِ محشر کے مناظر کو ذکر فرمایا يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ زمین پھٹے گی اور سب کو ہم جمع کریں گے اور یہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارًا جو لوگ جو کچھ بولتے ہیں ہم جانتے ہیں اے نبی آپ کا کام سمجھا دینا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے جو میرے عذابوں سے ڈرتا ہے اسے سمجھائیے جو ڈر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اختیار کر لے وَالدَّارِيَاتِ ذَرْوَى ہواوں کی قسم کھا کر کہا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقْ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے البتہ وہ سچ ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ اور بدلے کا دل آنے والا ہے قیامت کا دل آنے والا ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس قیامت کے دل سے يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ کہتے ہیں کب آئے گا استہزا کرتے ہیں اور جب آئے گا تو پھر کہا جائے گا زُوْقُوا فِتْنَتَكُمْ بھُکتو اپنے عذاب کو هَادَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم دنیا میں مزاق اڑاتے تھے اور تم جلدی طلب کرتے تھے اور پھر سورِ ذاریات میں دنیا کے عذاب کے نمونے گزشتہ پانچ اقوام کے نمونے ذکر فرمائے بڑا عجیب قرآن مقدس کا انداز ہے اسی تفصیل کو یہ پانچ قوموں کے حالات سورِ عراف میں بھی پیچھے آئے اور سورِ حود میں بھی آئے اور سورِ عراف اور سورِ حود میں یہ حالات بہت تفصیل کے ساتھ آئے دو دو رکوع ایک ایک واقع پر وہاں ہیں اور یہاں ایک ایک آیت کے اندر پورے واقع کو سمیٹ دی اللہ پاک نے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے لوت علیہ السلام کے پاس جو لوگ آئے ملائکہ آئے اور لوت علیہ السلام کی قوم کی بربادی بس اتنا کہا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ تُوِينَ مَسَوَّمَتَنَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ وہ بے حیاء قوم جب اپنی بے حیائی کی انتہا کو پہنچی تو اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اور وہ ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بشارت اور خوشخبری لے کے آئے تھے بیٹے اسحاق کی اور وہاں سے فارغ ہو کر حضرت لوت علیہ السلام کی بستی میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے ہو میرے پاس خوشخبری کے علاوہ اور کیا آپ کے آنے کا مقصد تھا تو انہوں نے کہا ارسلنا الى قوم مجرمین ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں لوت علیہ السلام کی بستی کی طرف لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ تُوِينَ ہم پتھر برسائیں گے ان پر مُسَوَّمَتَنَ عِنْدَ رَبِّكَ اور تیرے پروردگار کی جانب سے ان پتھروں پر نام لکھا ہوئے یہ فلان کو پڑھے گا یہ فلان کو پڑھے گا پتھر بھی برسائیں اور اوپر اٹھایا ہاتھ نیچے ڈالا فرشتے نے زمین کے بستی کو آسمان تک لے گے اور الٹا نیچے پٹک دیا اس طرح سے یہ قیامت کے تک کے لیے ایک عبرت ہے یہ نمونہ ہے ہر بے حیاء شخص ہر بے حیاء قوم کے لیے چاہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو لوت علیہ السلام کی قوم کی بربادی اس کے لیے نمونہ ہے کہ بے حیاء قوم اس دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتی جو ناجائز راستہ جنسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے جو حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس دنیا میں جینے کا حق اللہ کی دھرتی پر نہیں رکھتا اسے مٹ جانا چاہیے اور نہ صرف مٹنا چاہیے بلکہ اس پر پتھر برسائے جائیں اس پر پتھر برسائے جائیں انہیں پہاڑوں سے نیچے لڑکا دیا جائیں اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی جائیں وہ اس بات کے احل اور اس چیز کے مستحق ہیں وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَتًا اور ہم نے قومِ لُوت کی بستی کی ایک نشانی بنا دی ہے لوگوں کے لیے يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں ان کے لیے یہ نشانی آج بھی موجود ہے وَفِي مُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نشانی ہے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بیجا فیرعون کے پاس بڑے دلائل لے کر آئے فَتَوَلَّا بِرُقْنِهِ لیکن فیرعون نے اپنے تمام کے تمام ارکان سلطنت کے ساتھ مل کر انکار کیا اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جادوگر ہے یہ پاگل ہے فَاخَزْنَا هُوَ جُنُودًا ہم نے پکڑا فیرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو فَنَبَزْنَا هُمْ فِي الْيَمْ اور ہم نے ان کو ڈبو دیا سمندر کے اندر پانی میں ہم نے ان کو ڈبا دیا وَفِي عَادٍ اور قومِ عَاد کی نشانی اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ تیز و تند ہوا ہم نے ان پر مسلط کی کسی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا ہر چیز پر وہ ہاوی اور غالب آئی وہ ہوا اور اِلَّا جَعَلَتْهُ کررَّمِيمِ چُورا چُورا کر دیا سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انسانوں کو کیا ہیوانوں کو کیا درختوں کو کیا کوئی شے اس نے نہیں چھوڑی وَفِي سَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى عَيْنِ اور قومِ سمود میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے جب ان سے کہا گیا دنیا میں فائدے اٹھا لو ایک وقت تک لیکن اللہ کی نافرمانی نکرو فَعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے پروردگار کی بغاوت کی ایک چیخ نے آ کر ان کو پکڑا وَهُمْ يَنْزُرُونَ دیکھتے ہی دیکھتے موت آگئی دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے فَمَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ کھڑے ہونے کی اٹھنے کی طاقت نہ رہی اور نہ ان کا کوئی مددگار تھا وَقَوْمَ نُوحِمْ مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے نول اسلام کی قوم بھی تمہارے لئے عبرت ہے یہ پانچ اقوام کا تذکرہ ایک ایک دو دو ڈیڑ ڈیڑ آیت کے اندر کر کے اللہ پاک نے ایک تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت بھی سمجھائی ہے اور بار بار قرآن ان واقعات کو دوراتا ہے کہ کسی جگہ سن کر آپ عبرت حاصل کر لیں چلو سورِ عراف میں سنا وہاں نہ دل بدلے سورِ حود میں سن لیا وہاں بھی نئی دل بدلا یہاں سن کر اپنے دل کو بدل دو فَخِرُوا إِلَى اللَّهِ بھاگو اللہ کی طرف عذاب سے بچنا چاہتے ہو بھاگو اللہ کی طرف اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں اللہ کی جانب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ یہ عذاب کو بیان کرتی ہے قسم ہے دور کی قسم ہے لکھے ہوئے صحیفوں کی قسم ہے بیت معمور کی قسم ہے آسمان کی قسم ہے سمندروں کی قرب قیامت میں جن میں آگ جل جائے گی سارے کے سارے پانی وہ آگ میں بدل جائیں گے یہ سب قسمیں کھا کر کیا کہا اِنَّ عذابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ اس کو کوئی نہیں روک سکتا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَ جب آسمان پھٹے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَ فَحَادْ رِزَ رِزَا ہو جائیں گے فَوَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کون الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْدٍ يَلْعَبُونَ جو آج اس دنیا کے اندر اپنی مستیوں میں کھیل رہے ہیں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا جہنم ان کو خود پکارے گی خود بولائے گی دھکے لے جائیں گے جہنم کی طرف اور کہا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِحَاتُ قَذِّبُونَ یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے بتاؤ اَفَا سِحْرُنْحَازَ نبی کے کلام کو تم جادو کہتے تھے بتاؤ یہ جو جہنم نظر آ رہی ہے یہ کوئی جادو تو نہیں کر دیا کسی نے تمہاری آنکھوں پر آنکھوں کو ملو تو صحیح تھا لیکن جادو تو نہیں ہو گیا اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ یہ دہکتی ہوئی جہنم نظر آ رہی ہے اس لوحہ آج اس میں داخل ہونا پڑے گا تمہیں فَاسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سبر کرو یا نہ کرو آج تمہیں جانا ہے سَوَاءُنْ عَلَيْكُمْ آج تمہیں اس میں جانا ہے اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کبھی کبھی گشت کے لیے نکلا کرتے تھے اور اپنی امت کے احوال قوم کے احوال کو دیکھنے کے لیے کہ اپنی ریایہ کیا کر رہی ہے بیس بدل کر کبھی کبھی نکلتے تھے ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے گزرے ہیں تو اس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ آیتیں اندر کوئی پڑھ رہا تھا وَتْتُورِ وَكِتَابِ مَسْتُورِ بڑے ترنم کے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا اور بہترین لہجے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا اندر سے آواز آئی وہ زمانے میں گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی آج گھروں سے موسیقیوں کی آواز آتی ہے وہ لعنت کی آواز جس کو رسول اللہ نے لعنت کی آواز کہا ہے جس گھر کے اندر موسیقی کی آواز موسیقی کی گھنٹی موسیقی کے باجے گاجے بج رہے ہو وہاں اللہ کی رحمت کیسے اترے گی وہاں آپ کہیں رزق میں برکت ہو جائے وہاں آپ کہیں کہ گھر میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے وہاں آپ کہیں کہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں یہ ناممکن ہے رحمت کا کوئی ذریعہ آپ نے گھر میں نہیں چھوڑا تو رحمت کہاں سے آئے گی رحمت کے سارے اسباب آپ نے گھر سے نکال دیئے اسباب گھر میں وہ جمع ہیں جو لعنت کے اسباب تو اللہ کی لعنت پھر برستی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سنا اور جب یہ کلمہ سنا تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بدلنے بے ہوش سے ہو گئے ایک ماہ تک ان آیات کا اثر رہا طبیعت پر ایسا اثر رہا کہ چپ ہو گئے بولتے ہی نہیں تھے لوگوں نے کہا شہد بیمار ہو گئے ہیں شہد کیا بیماری ہے کیا تکلیف ہے تو بتایا کہ بھائی مجھے کوئی بیماری نہیں ہے مجھے ان آیات کے غم نے کھایا ہے ان آیات کا غم مجھے لگا ہے تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے تو بہت دردناک آیات ہیں یہ اللہ کے عذاب کو بتانے کے لیے اور پھر دوسرے رکوع کے اندر مشرقین کی جانب سے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے بے جا قسم کے سوالات اور اعتراضات اور اس کے جوابات ہیں وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا قَسْمِ کھا کر پھر کہا نجم ستارے کی قسم تیر تمہارا ساتھی تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ہمیشہ صحیح اور سیدھا ہی راستہ بتاتا ہے یہ غلط راستہ تمہیں نہیں بتاتا تو تمہیں اس کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر کیوں چلتے ہو دو راستے آدمی کے سامنے آتے ہیں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے تو یہ راستہ آپ چھوڑ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے غلط سمجھا ہے کسی دوسرے راستے کو آپ نے اپنایا ہے شادی آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے دوسرا راستہ اپنی ثقافت کا ہے اپنی قوم میں رواج ہیں اسی طرح سے تجارت کا موقع آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتائے اور اپنی خواہش یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کو تم اپناتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو کیا اللہ سفارش کر کے کہہ رہا ہے مَا ضَلَّ صاحبکم وَمَا غَوَا نہیں تمہارا ساتھی تمہارا رسول اس نے کوئی غلط راستہ تمہیں نہیں بتایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور وہ اپنی طرف سے بتاتا بھی نہیں ہے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ تو وہی بتاتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ وہ حکم بتاتا ہے اور اس کے بعد عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا مِعْرَاج کے کچھ مناظر ذکر فرمائے اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں گزشتہ صحیف کے مضامین بھی آئے ہیں یہ قرآن عجیب کلام ہے جس میں گزشتہ تمام کتابوں کا خلاصہ آ گیا تو گزشتہ صحیفوں کے مضامین بھی ہیں وہ چند مضامین سن لیجئے اللہ تذر وعذرت وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا یہ ایک ایک جملہ ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ بڑا طاقتور ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور انسان نے جو محنت کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور انسان اگر نیکی کرے گا اس کی نیکی کی قدر کی جائے گی اور تمہیں سب کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَزْحَكَ وَأَبْكَا اور اللہ ہی ہنساتا ہے وہی رولاتا ہے وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْعَةَ الْأُخْرَى وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى غنی بھی وہی کرتا ہے فقیر بھی وہی کرتا ہے آسمانوں کے ستاروں کا مالک بھی وہی ہے اور گزشتہ بڑی بڑی سرکش قوموں کو تباہ اور برباد بھی اسی نے کیا ہے یہاں انہی قوموں کا پھر تذکرہ آ گیا آگے ایک تارہ باتے ساعت وَنشَقَّ الْقَمَر یہ مکی سورت ہے یہ بھی بڑی عجیب سورت ہے اس میں فساحت اور بلاغت اور قرآن مجید کا اعجاز خوب نکھر کر سامنے آتا ہے اقترابت ساعت وَنشَقَّ الْقَمَر اور ایک ایک آیت میں مشرقین کو چیلنج ہے کہ اس کلام کی مثال لے کر آؤ ایک ایک آیت ایسے نفی طلع الفاظ ہے اس میں اور اس میں بھی گزشتہ قوموں کے تذکرے ہیں وہی جن کے تذکرے پہلے کر چکا ہوں اور عجیب بات ہر قوم کے تذکرے کے بعد یہ لفظ اللہ نے دورایا یہ جملہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ قومِ نُوح کی بربادی اور تباہی کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے اللہ جس کو آسان کہے تو وہ آسان ہی ہے بھئی اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے مزاجوں کی رعیت کر کے اس نے بات فرمائی ہے ہم نے اس کو آسان بنا دیا کوئی اس کو نصیت تو حاصل کرے سے پھر حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قومِ عاد کا اس کی تباہی اور بربادی کے بعد پھر جملہ دورایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو نصیت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس سے نصیت حاصل کرے ہاں استنبات احکام کے اعتبار سے قرآن ٹھیک ہے آیات مشکلیں قرآن سے احکام کا استنبات کہ اس سے کیا حکم ثابت ہے اس سے کون سا حکم ثابت ہے وہ اہلِ علم علماء کا کام ہے باقی مجھے یہ بتاؤ کہ نورِ السلام اپنی قوم کی طرف گئے نورِ السلام نے یہ کہا قوم نے یہ جواب دیا قوم نے یہ سرکش کی اللہ کا یہ عذاب آیا یہ صرف آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی تھوڑا سا تدبر تو کرو غور و فکر تو کرو اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد قومِ سمود کا تذکرہ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے کہا قذبت سمود بن نظر انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک انسان کی ہم اتباع کریں اگر ایک انسان کے پیچھے ہم لگ گئے یعنی صالح علیہ السلام کے پیچھے یہ تو ساری گمرہی اور بےوقوفی کی بات ہے اس کو اللہ پاک نے نبی بنایا رسول بنایا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ نے فرمایا کل پتہ چلے گا قیامت کے دن کون جھوٹا ہے پتہ وہاں چلے گا اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ ہم نے اونٹنی ان کے لئے نشانی بنائی فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ اور ان کو بتا دے اے صالح وَنَبِّهُمْ أَنَّا قِشْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ اونٹنی ایک دن آپ کے اس کوئے سے پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پییں گے اس لئے کہ تم نے خود مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے پر دیا تم نے کہا اس چٹان سے اگر اونٹنی سالے نکال لیتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک نے اس چٹان کو پھاڑا اندر سے اونٹنی نکل لائی جو اللہ اسباب سے پیدا کرتا ہے وہ بلا اسباب پتھر سے چٹان سے ایک حیوان کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اس اللہ کے لئے کیا مشکل ہے تو صالح علیہ السلام نے پہلے کہا کہ دیکھو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ پاک دکھا دے گا یہ موجزہ لیکن اس کے بعد تمہیں ماننا ہوگا اور مو مانگا موجزے کے بعد اگر نہیں مانتی قوم تو پھر تباہی کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے اور زیادہ دیر نہیں لگتی پھر پھر تیم چار دن میں قوم نمٹ جاتی ہے بس تو کہاں کہ دیکھو ایک دن یہ پانی اب شور کرنے لگے یہ ہمارا پانی پی جاتی ہے وہ اونٹنی تھی بڑی جسامت کی مالک تھی عام اونٹنیوں کی طرح تو تھی نہیں اس لیے کہ یہ بلا سبب اللہ نے اس کو بنایا ناقت اللہ اس کو کہا گیا اللہ کی اونٹنی ہے تو اس کا کون مقابلہ کرے گا جب یہ حوز پر جاتی پانی پینے کے لیے تو سارے جانوار بدک جاتے بھاگ جاتے اسے دیکھ کر تو اب انہوں نے آپس میں صلاح کی مشورہ کیا اور یہ تیع کیا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں صالح علیہ السلام نے کہا ولا تمسو حابسو دیکھو بری سوچ سے بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھنا بھی مت اور اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ مت لگا نا ورنہ فیأخذکم عذاب عظیم فیأخذکم عذاب قریب سخت عذاب آئے گا لیکن فعقروہا انہوں نے کاٹ دی اس کے پیر اللہ اکبر فنادو صاحبم فتعاقا فعقر اور انہوں نے سرکشی کی اور پیر کاٹے اس اونٹنی کے پھر بتا فکیف کان عذابی ونزر پھر میرا عذاب وہاں کیسا تھا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدًا ایک چیخ آئی فَقَانُوا قَحَشِمِ الْمُحْتَذِرُ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے کٹی ہی باڑ کی طرح جیسے کہیں جہاں باڑ لگی ہوتی ہے کانٹوں کی اور جب وہ پرانی ہو جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتے ہیں وہ لکڑیاں کے ٹکڑے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کو کہہ دیں قَحَشِمِ الْمُحْتَذِرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس واقعے کے بعد بھی کہا ہم نے قرآن کو آسان کیا کوئی ہے عبرت حاصل کر اسے قَدَّبَدْ قَوْمُ الْلُوْتِمْ بِنْ نُزْرُ پھر قَوْمِ الْلُوْتِ کا تذکرہ آیا اس کے بعد بھی پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْ فَحَلْ مِمْ مُتَّقِرِ ہم نے اسے آسان کیا ہے نصیحت کے لیے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے سورة الرحمن یہ وہ سورة مبارکہ ہے جس کے آغاز میں اللہ نے اپنی رحمت کا اشارہ فرمایا الرحمن بڑا مہربان وہ اللہ اے اللہ تیری مہربانی کیا ہوئی ہے تیری مہربانی کیا ہوئی ہے سوچو دوسری سب سے بڑی عظیم ترین مہربانی اے اللہ ہمارے بر کیا تو نے کی ہے علم القرآن تمہیں قرآن دیا ہے یہ سب سے بڑی مہربانی ہے میری تمہیں ایک راستہ دکھایا تمہیں ایک کتاب دی ہے تمہیں زندگی کا دستور دیا زندگی کا منشور دیا ہر زندگی کے ہر شعبے کی متعلق تمہیں ہم نے رہنمائی دی ہے یہ کلام دی ہے تمہیں یہ ہے الرحمن وہ بڑا مہربان مالک جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا پیدا پہلے ہوتا ہے سیکھتا بعد میں ہے اللہ نے سیکھنے کو پہلے ذکر فرمایا قرآن کو سیکھنا اس لئے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد قرآن کو سیکھنا ہے آج کون کون اس مقصد کے اندر لگا ہوا ہے اور کون مقصد سے غافل ہے ہر آدمی دیکھ لی علمہ البیان اور انسان کو ہم نے گویائی دیئے اور بڑی عجیب لطافت ہے اس کلام کے اندر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جتنی بھی صفات ہیں صفاتی نام اللہ کے آپ 99 نام جانتے ہیں جو قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے اندر بلند ترین نام لفظ الرحمن ہے پھر اللہ پاک نے جتنے بھی آسمان سے کلام اتارے کتابیں اتاریں صحیفیں اتاریں ان تمام میں بلند ترین کتاب قرآن مجیر ہے اور اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ان تمام مخلوقات میں سب سے بلند ترین مخلوق کیا ہے انسان ہے اور انسان کو جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں اتا حرمائی ان تمام صلاحیتوں میں بلند ترین صلاحیت انسان کی گویائی بولنا ہے سمجھنا اور سمجھانا اس کی صلاحیت تو اب دیکھئے کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا جس نے انسان کو بنایا اور جس نے انسان کو گویائی اتا کی بولنے کا سلیقہ سکھایا بات سمجھنے سمجھانے کا سلیقہ سکھایا کیوں سکھایا اس لیے تاکہ قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے دنیا میں آئے ہیں ایک ایک آیت اس کی بڑی معجز اور بلیغ آیت ہے سورج اور چاند تو حساب کے لیے اور ستارے اور بیل والے درخت بے بیل یعنی تنہ دار درخت سایہ دار سب کے سب اللہ کے سمنے سجدے میں ہیں آسمان کو اللہ نے بلند کیا وَوَضَعَ الْمِيزَان اور اللہ نے آسمان میں میزان کو قائم فرمایا کیا اللہ پاک نے آسمان کو بلند کیا ستاروں کا نظام چلایا سورج کا نظام چلایا اور سورج اور چاند اور ستاروں کے درمیان میں اللہ نے اعتدال قائم فرمایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہا کوئی دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر رہا یہ ہے میزان تو ایک ایک نعمت اللہ نے یہاں بیان فرمایا اکتیس مرتبہ اس جملے کے دورایا فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان پہلے رکوع کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان دورایا اور دوسرے رکوع کے اندر كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان یہاں جہنم کو اللہ نے بیان فرمایا اور جہنم کے سات دروازے لَهَا سَبْعَتُ اَبْوَاب سات دروازے سات مرتبہ فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان قَذِّبَان اور جہنم کے تذکرے بھی کہے کہ یہ بھی تمہارے لئے نعمت ہے ہم نے تمہیں پہلے سے عذاب بتا دیئے کہ یہ یہ عذابیں ان سے بچ جاؤ اور جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ جہنم کے ساتوں دروازوں سے اسے بچائے گا اس کے بعد آخری رکوع کے اندر وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اس میں جنت کے دو جنت کے پہلوے بلند درجہ کی جنت اور اس سے کم درجہ کی جنت دونوں جنتوں کے تذکروں میں آٹھ آٹھ مرتبہ فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان اشارہ اس بات کی طرف ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ قیامت آخرت لَيْسَرِ وَقَعَتِهَا كَاذِبَةَ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خافضت الرَّافعہ بہت ساروں کے مرتبوں کو بلند کرے گی اور بہت ساروں کو زلیل اور رسوہ کرے گی پھر تین طبقوں کا یہاں بیان ہے ایک ہے اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ میں جن کا نمع عمل دیا جائے گا کامیاب ہیں وہ دوسرا اصحاب المشعمہ الٹے ہاتھ میں جن کا نمع عمل دیا جائے گا مت پوچھو ان کا کیا حال ہوگا تباہی ہے ان کے لئے اور تیسرا وَالسَّابِقُونَ اَسَّابِقُونَ اَسَّابِقُونَ بَرْنے والے اَسَّابِقُونَ ان کا چار سوال تم جو میم بیوی آپس میں میلاک کرتے ہو بلہ یہ بتاؤ اس سے لڑکا یا لڑکی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہو تم نے تو صرف اپنی ضرورت کے پورا کیا ہے اللہ اکبر ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت کو لے کے آتے ہیں اور جب موت آئے گی وقت آ جاتا ہے تو تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ہو کسی کو بچا نہیں سکتے ہو جس پروردگار نے یوں پیدا کیا ہے وہ اللہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا تمہیں یہ دلائل ہیں قیامت پر یہ بتاؤ جو تم بیچ ڈالتے ہو زمین میں کھیتیاں کرتے ہو اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُزْزَارِعُونَ اُس زمین سے سبزہ اور پھل تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں اللہ اکبر زمین کے اندر آدمی نے بیج چھپا دیا کس ذات نے اس گھٹلی کو پھاڑا کس ذات نے اس دانے کو پھاڑا کس ذات نے اس سے کمپل کو نکالا اور کس ذات نے اس کو محفوظ کیا ہر کیڑے سے وہ زمین میں تو کیڑے ہیں اللہ اکبر اس اللہ نے محفوظ کیا پھر اسے اگایا پھر وہ سبزہ بنا پھر وہ درخت بنا پھر وہ کیا کچھ تیرے کھانے کے لیے اللہ نے بنایا اللہ اکبر اَفَرَائِتْمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ بتاؤ یہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مشروع پیتے ہو افطار میں کیا خوب پانی پیتے ہو اَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ اس پانی کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں ہم اسے سمندروں سے اوپر لے جاتے ہیں بخارات کی شکل میں اور فضاؤں میں لے جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ہم اسے برساتے ہیں اور وہ سمندر کا تو کھارا ہوتا ہے اس کو میٹھا کر کے ہم لے آتے ہیں تمہارے لئے واپس اللہ اکبر بلہ یہ بتاؤ یہ جو آگ تم استعمال کرتے ہو روزہ نا یہ آگ اپنی چیزوں کو پکاتے ہو کھانے کی اشیاء پکتے ہیں اور کیا کچھ آگ سے فائدے حاصل کرتے ہو کیا فرمایا کہ کیا اَأَنْتُمْ أَنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ اس آگ کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً یہ آگ کی بات آئی تو ایک اضافی بات یہاں دورائی ہم نے اس آگ کو نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو سمجھ لو اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس کو کیا برداشت کروگے اور یہ آخرت کی جہنم کی آگ سے ستر گناہ کم ہے کم ہے اس کی حرارت اور یہ اللہ نے تمہارے لئے سامان بنایا ہے اللہ اکبر اور یہ سب باتیں کہنے کے بعد فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی تم مو موڑوگے پھر بھی تم اعراز کروگے پھر بھی تم اعمال میں سستی اور مداحنت کروگے دین میں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یہ تم نے اپنا مزاج بنا لیا اللہ اکبر یہ ایک ایک آیت ہمیں جنجھوڑ رہی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اس کے بعد سورة الحدیث بڑی عجیب سورت ہے بڑی پیاری سورت ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح سے نصیحتیں کرتا ہے شفقت بھرے انداز میں اور باپ اپنے کمالات اپنے بچے کے سامنے بتاتا ہے میٹا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا نہیں جانتے ہو میرا دلے سے کیا تعلق ہے میں تیرا باپ ہوں پھر بھی تو میری بات نہیں سنتا میری نافرمانی کرتا ہے پھر بھی تو کسی غیر کے دروازے پر جاتا ہے جس طرح سے یہ باپ سمجھاتا ہے اب اللہ کا کلام سنیے سبحاللہ ہی آسمان زمین کی ہر شہر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کے کمالات باپ بھی کمالات بیان کرتا ہے اپنے اللہ کے کمالات وہوالعزیز وہ غلبے والا ہے حکمت والا ہے آسمان زمین کی حکومت اسی اللہ کی ہے وہی مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے وہ ہر شہر پر قدرت رکھتا ہے وہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے واطن ہے ہر شہر کو جانتا بھی ہے اس کا علم بھی کامل ہے آسمان و زمینوں کو اس نے چھے دن میں بنایا وہ عرش عظیم کا مالک ہے یعلم ما یلجو فی الارض زمین میں جو کچھ اندر جاتا ہے اس کو جانتا ہے زمین سے نکلنے والی چیزوں کو جانتا ہے آسمان سے اترنے والی چیزوں کو جانتا ہے آسمان کی طرف اٹھنے والے اعمال اور دعاوں کو وہ جانتا ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہوں گے اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور اسی ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یولج اللیلہ فی النہار دن کو گھٹاتا ہے رات کو بڑھاتا ہے رات کو گھٹاتا ہے دن کو بڑھاتا ہے اور وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو اللہ ان صفات کا مالک ہے آمنوا باللہ اس اللہ کی بات مان لو وسلہ پر ایمان لو وسلہ کی بات مان لو آمنوا باللہ ورسولی اور اس کی رسول کی بات مان لو تو سورة الحدید کے دو موضوعیں ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ڈانٹ آئی وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیوں تم ایمان نہیں لاؤگے کیا تمہارے پاس ایماناً نہ لانے کا عذر کیا ہے آپ کہیں گے ہم نے تو ایمان لائے ہے اللہ کی بات نہ ماننے کا عذر کیا ہے تمہارے پاس کیا رسول تمہیں نہیں بتاتا کیا اللہ کا کلام تمہارے پاس نہیں ہے کیا اللہ نے نعمتیں نہیں رکھی ہیں کیا اللہ پاک تمہارا محسن نہیں ہے احسان کرنے والا اور تم نے اہد لیا تھا کہ اہد کیا تھا اللہ کے ساتھ اے اللہ تیری بات مانیں گے اہدِ الست میں ارواح کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا رب ہے تو کہا آج کیوں انکار کرتے ہو وہ اللہ جس نے آسمان سے کلام اتارا ہے اور تمہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے اور وہ تمہارا مہربان ہے تمہارے اوپر وَمَالَكُمَ اللَّهَ تُنْفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ دوسرا انداز انفاق کا تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے ہو آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ کا ہی ہے تمہارے پاس جو مال ہے یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے پھر کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اچھا اگر خرچ کرنے کا جی نہ چاہے مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا چلو اللہ کو قرض تو دے دو اللہ واپس لٹائے گا تمہیں اس دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ دے گا نہیں تو آخرت میں تو بدلہ دے گا ہی دے گا اور وہ وقت یاد رکھو کہ جس دن اہلِ ایمان مرد اور عورتیں میدانِ محشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور ان کے لئے خوش خبریاں اور ملائکہ پیغام خوش خبریوں کو دے رہے ہوں گے اور یہ دن کامیابی کا ہے اور یاد رکھنا جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا وہ اہلِ ایمان سے کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ اندھیرہ چھا جائے گا وہ اپنے ایمان کے نور کے مطابق چلیں گے ان کے پاس نور ہوگا ایمان کی طاقت اور روشنی ہوگی اور یہ منافق جنہوں نے کچھ نہ کیا دنیا کے اندر وہ کہیں گے رک جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ اہلِ ایمان کہیں گے ارجعو وراکم فلتم سونورا جاؤ دنیا سے جا کے نور لے کے آؤ یہاں نور نہیں ملتا یہ وقت نہیں ہے وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کہا ہاں تھے تو تھے پھر کیا ہوا کہا ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھا وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے اللہ کے عذاب کا ورطب تم شک میں پڑھ رہے وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِ اور تمہیں امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا اور تمہیں شیطان نے بھی دھوکے میں ڈالے رکھا یاد رکھو آج تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا آج نہیں قبول کیا جائے گا اور ایک بڑی سخت آیت آئی ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا وہ وقت نہیں آیا اتنے سارے دلائل سننے کے بعد بھی ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد کے لیے نرم نہیں ہوتا کب ہوگا آخر کب طوبہ کریں گے کب گناہ چھوڑیں گے کب ماضی کی حرکتوں پر ہم طوبہ کریں گے کہا لمبی امیدیں مت لگو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ انہوں نے کہا کل طوبہ کر لیں گے اہلِ کتاب کی طرح نہ بننا جنہوں نے کہا کل طوبہ کریں گے پرسوں کریں گے اگلے دن کریں گے پھر کیا ہوا فَقَسَدْ خُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہوگے سخت ہوگے مہر لگ گئی کفر پر خاتمے ہوئے اس دنیا کی خاطر کہا یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے اس دنیا کی خاطر تم اپنے رب کو بھلائے ہوئے ہو دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑان اللہ پاک نے زمین و آسمان کے برابر بنائی ہے ایک ایک جنت ہی کو اتنی اتنی جنت اللہ عطا کرے گا اور یہ ہے بڑی کامیابی اس کامیابی کی طرف آؤ اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا مل کرنا آسان فرمائے موسیقی